اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیب چینل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں سو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ CS501 کی اسائیمنٹ ون سپرنگ دوہزار بھی سمیسر کی جو کہ ہمارے لیمس میں اپلوڈ ہو چکی ہے اس کا سلویشن لے کے گائز میں آپ لوگ کے لیے حاضر ہو گیا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گی سو گائز اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا اور کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسے لگیا ہے اس کے علاوہ اس اسائیمنٹ کے رلیٹڈ اگر آپ لوگ کے مائنڈ میں کوئی پیسن ہوگا تو وہ بھی ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ جو ہے وہ میں جلدی سے جلدی آپ لوگ کو ریپلائی کر دوں گا سو گائز اگر آپ بھی تک اگر آپ لوگ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈ جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی جو لیٹس ویڈیو ہے اس کی نوٹفکیشن آپ کو مجھ دی رہے اور آپ لوگ سب سے پہلے میری ویڈیوز کو اکسس کر سکیں تو چلے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز اسائیمنٹ فائل میں سب سے پہلے جو ہے انہوں نے آپ لوگ کو انسٹرکشن دی ہوتی ہیں آپ لوگ کو بتایا ہوتا ہے کہ بسکلی آپ لوگ نے کون کون سی چیزیں ایڈ کرنی ہے کس فارمٹ میں آپ لوگ نے جو ہے وہ اپنی اسائیمنٹ سمبر کروانی ہے اس کے علاوہ دیو ڈیوڈیڈا آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہے اور کون کون سی چیزوں کا آپ لوگ نے خاص کیا رکھنا ہے سو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ نے جو اپنی اسائیمنٹ ہے جو آپ لوگ فائل بنائیں گے وہ آپ لوگ مسورٹ کے جو دو فارمٹ ہیں ڈوڈیو سی یا پھر ڈوڈیو سی ایک سی دونوں فارمٹ میں کسی بھی فارمٹ میں آپ لوگ اپنی اسائیمنٹ جوہاں سمبر کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نے سکین ایمج پیڈی ایف زیپ یا پھر پیپڈی سلائیڈ میں آپ لوگ نے اپنی اسائیمنٹ بنا کے سمبر کروائی تو اس کے آپ لوگ کو مارکس نہیں ملیں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ڈوڈیو ڈیوڈیڈ کے بعد آپ لوگ نے اپنی اسائیمنٹ سمبر کروای تو اس کے بھی آپ لوگ کو مارکس نہیں ملنے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کی فائل وہاں پہ اوپن نہ ہوئی جب وہ آپ لوگ کی فائل چیک کرنے کے لیے ڈانلوڈ کریں گے اگر وہ فائل وہاں پہ اوپن نہیں ہوتی تو اس کے مارکس نہیں ملیں گے جب بھی آپ لوگ اپنی اسائیمنٹ سمبر کریں ایک دب Shot download کر کے چیک کر لیا کریں کہ وہ فائل آپ کے پاس اوپن ہو رہی ہے یا نہیں اس کے بعد گائز انہوں نے سب سے لاس میں کہا ہے کہ آپ لوگ نے اگر کسی کی سٹوڈنٹ کی یا پھر کسی انٹرنیر یا ویب سائٹ سے جا کے فائل ڈاؤنلوڈ کر کے سبمیٹ کروائی تو اس کے بھی آپ کو مارکس نہیں ملے تو اس چیز کا آپ لوگ نے خاص کیا رکھنا ہے سوچ رہے ہیں اب ہم لوگ اپنے کوئسن فائل کی طرف چلتے ہیں سو گائز یہاں پہ ہمارے پاس جو آپ کوئسن نمبر ون اس کو readout کر لیتے ہیں write assembly code for two address and three address machines to evaluate the given expression ہم لوگ نے کہا کہنا ہے کہ ہم لوگ نے assembly code لکھنا ہے two address کا اور three address کا جو کہ یہ ہمارے پاس ہم نے جو میں expression دی ہے جو کہ اس کو evaluate کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو expression ہے وہ basically یہ ہے z is equal to x square minus 3xy plus 2 into x divided by y plus y square تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ basically expression ہے ہم لوگ نے جو ہے وہ two address اور three address کے لیے assembly code لکھنا ہے جو کہ اس expression کو جو ہے وہ evaluate کریں سو یہاں پہ انہوں نے نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ xyz are memory locations تو ہم لوگ جو memory store کریں گے وہ ہم لوگ xyz میں memory جو ہے وہ store کر سکتے ہیں یہ basically جو ہے وہ memory locations ہے سو گائز اب ہم لوگ جو ہے اس کے solution فائل کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے اس کا three address code جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں سو گائز یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے یہ ہمارے پاس جو expression ہمیں دی گئی ہے وہ show ہو رہی ہے اس میں ہمارے پاس ہے z is equal to x square minus 3xy plus 2 into x divided by y plus y square سو سب سے پہلے ہم لوگوں نے x square کو solve کرنا ہے اس کے لیے جو ہے گائز میں نے یہاں پہ دو طریقوں سے جو ہے وہ code لکھا ہوگا ہے اس میں basically لکھیا ہے کہ اس میں میں نے جو سو گائز یہاں پہ جو variable ہے صرف جس وہ میں نے different کیا ہے like یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو a b c d اور یہاں پہ میں نے n o p q ویریابل کا ڈیفرنس ہے باقی code سارا سیم ہے آپ لوگ ان دونوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اس کا زیادہ issue نہیں ہے سو گائز اب ہم لوگ اس کا solution کی طرف چلتے ہیں سو سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ x square ہے تو میں نے یہاں پہ کہا کیا ہے کہ ملک کی instruction لکھی ہے جس پہ ویریابل کو میں نے declare کیا ہے n اسے name میں نے دیا ہے n سو a b c d کو لے لیتے ہیں یہ آپ کے لئے جو ہے وہ آسان ہوگا سمجھانے کے لئے بھی اور آپ لوگ کو سمجھنے کے لئے بھی سو یہاں پہ جو ہے وہ میرے پاس میں نے ایک ویریابل ڈیکلیئر کیا x a سوری ہے اور اس میں جو ہے وہ میں نے x, x کو پوٹ کیا اب یہ کیا کرے گا کہ یہاں پہ جو instruction ہم نے شروع میں دی ہے وہ ہمارے پاس مل یعنی کہ ملٹیپلائے تو یہ کیا کرے گا کہ x وہ ویریابل x کو ملٹیپلائے کرے گا اب اس میں سو یہ بن جائے گا x square اور اس x square کی جو ویریو ہوگی وہ جو point ہم لوگ نے ویریابل ڈیکلیئر کیا ہے ہمارے پاس a اس میں جا کے یہ store کر دے گا سو گائز یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے a میں اب جو ویریو پڑی ہے وہ ہے ہماری x square سو a جو ہم لوگ نے ویریابل ڈیکلیئر کیا تھا اس میں ہماری پاس value آگی x square اب نیچے ہمارے پاس so اب ہم لوگ نیچے چلتے ہیں نیچے ہمارے پاس x square ہم لوگ نے کر لی ہے solve اس کے بعد ہم لوگ minus 3 x y کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ x y کو لیتے ہیں اس کے لئے میں نے again کیا کیا مل کی جو have instruction تھی اور یہاں پہ میں نے ایک اور variable declare b کے name سے اب میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے x y لکھا ہے اب یہ سے کیا کرے گا x اور y کو store کر دیگا b میں جا کے a میں ہمارے پاس value store ہو گئی x square اور یہاں پہ ہمارے پاس b میں جو variable declare کیا تھا x y x y b store کر دوں گا اور again ایک new variable declare کیا c کے name سے اب b میں میرے پاس value تھی x y so x y ہمارے پاس b میں پڑی ہوئی تھی میں نے یہ 3 x y بنانا ہے اس کے لیے میں b کو 3 کے ساتھ multiply کیا کیونکہ اگر ہم لوگ پر دیکھیں b میں ہمارے پاس value store x y x y b میں آگئی اور اس کو میں نے 3 کے ساتھ multiply کیا تو یہ ہمارے پاس c value store 3 x y a x square store b x x y c 3 x y x x x x x x x x x a میں ہمارے پاس x x x a minus c c ç x c 3 x y x x y x x x x x minus 3xy کو یہ جا کے d میں put کر دے گا اب ہمارے پاس d میں value ہے وہ ہماری پاس آگئی ہے x square minus 3xy اس کے بعد آگے چلتے ہیں اب ہمارے پاس next time 2 into x divided by y so میں جو یہاں پہ سب سے پہلے جو bracket میں x divided by y ہے اسے ہم لوگ solve کر لیتے ہیں so guys اب جو ہے میں divide کرنے جا رہا ہوں میں نے ایک اور variable declare کیا جس کا نوع میں نے جو ہے وہ r رکھ دیا اس میں اب کیا کرنے جا رہا ہے کہ یہ x, y اب اسے کہہ کرے گا کہ وہ x کو y کے ساتھ divide کر کے اس کی value کو r میں store کر دے گا جو کہ ہم لوگ نے ایک اور variable جو ہے وہ declare کیا ہے اس کے بعد اب ہم لوگ نے اسے 2 کے ساتھ multiply کروانا ہے so guys ایک چیز ہم لوگ نے یہاں پہ خاص کہہ رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو r میں value ہے جو پیچھے ہم لوگ value store کر دیں وہ basically ہم لوگ اسے count نہیں کریں گے بلکہ ان دونوں کا ملاکہ جو r میں value store ہوتی ہے ہم لوگ وہ لیں گے اب میں نے again مل کی جو ہے instruction لوڈ کی اس میں میں نے ایک اور variable declare کیا جس میں ہم لوگ اپنی اس value کو store کریں گے اب میں نے r کو 2 کے ساتھ multiply کیا اب r یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے جیسے کہ میں نے اوپر بتایا تھا کہ x divided by y so یہاں پہ جو ہے وہ اس کو 2 کے ساتھ multiply کیا اور ہمارے پاس جو s میں value store ہوگی وہ ہوگی 2 into x divided by y so اس کے بعد اس میں addition ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم لوگ اس چیز کو add کر دیں گے اس کے لئے again میں نے ایک variable declare کیا t جس میں ہم لوگ اس کی value store کریں گے اب ہم لوگ add کر سے کرنے جا رہے ہیں d wow s کو d ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے اگر ہم لوگ اوپر دیکھیں so یہاں پہ ہمارے پاس d میں value آئی تھی وہ تھی x square minus 3xy so یہاں پہ میں نے جو ہے وہ d,s s میں ہمارے پاس value پڑی ہوئی ہے وہ ہے 2 into x divided by y so یہاں پہ جو اس t میں ہماری value store ہوگی وہ یہاں سے لے کے یہاں تک it's mean کہ x square minus 3xy plus 2 into x divided by y یہ value جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس t میں store ہو چکی ہے اس کے بعد guys کیا ہے کہ again میں جو ہے وہ یہاں پہ multiply کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس x y square وہ بس گیا ہے so میں ایک اور میں نے variable declare کیا e اس میں اب میں نے کیا کیا y,y it's mean کہ یہ multiply کرے گا y کو y کے ساتھ so جو y square بنے گا وہ اسے e میں جا کے store کر دے گا اب یہاں پہ again میں نے جو ہے وہ اسے اس میں add کرنا ہے so یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ساری کی ساری value t میں پڑی ہوئی ہے اس کو میں جو ہے وہ e کے ساتھ جو ہے وہ add کر دوں گا so یہاں پہ میں نے add کیا اور ایک اور variable z جو کہ یہاں پہ یہ ہے اس موق کو میں نے یہاں پہ declare کیا اور یہاں پہ جا کے میں نے t t کی value یہاں پہ کیا تھی x square minus 3xy plus 2 into x y اور e کی value میرے پاس کیا تھی y square تو میں نے اسے جو ہے وہ یہاں پہ add کر دیا ہے guys یہ 3 address اور یہ دونوں سیم ہیں جس میں نے یہاں پہ کیا ہے کہ آپ لوگ کو idea دینے کے لئے کہ یہاں پہ میں نے جو variable declare کیا تھے وہ a b c d ہیں یہاں پہ n o p q r ہیں اس لئے حاصل جو ہے وہ یہاں پہ بھی changing ہو گیا اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ b ہے اور یہاں پہ o ہے سو یہاں سارے کا سارا جو ہے وہ totally change ہے لیکن کام یہ بالکل جو ہے وہ ایسے کر رہا ہے تو آپ لوگ کے اوپے جو depend کرتے ہیں کہ آپ لوگ کون سے پھر جسر جو ہے وہ variables ہو رہی وہ آپ لوگ کون سے لیں گے اور اس لہا سے آپ لوگ نے اپنا code جاہو ٹائپ کرنا ہے so guys اس کے بعد اب ہم لوگ اپنے next 2 address کی طرف جلتے ہیں اس کو 2 address کے تھرو جو ہم لوگ اس کا assembly code لکھیں گے سو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے again x² ہے سو میں جو ہے وہ یہاں پہ load کر رہا ہوں z کو اور اس میں میں نے x کی value کو store کر دیا اب یہاں پہ ہمارے پاس z میں x store ہے اب اسے میں multiply کروں گا x کے ساتھ x میں نے مل کر دیا اور x اور x ان دونوں کو جب آپس میں یہ دونوں آپس میں جب multiply ہوں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس z میں value ہے گی وہ ہوگی ہمارے پاس x² یہ ہمارے پاس x² ہو گیا اب میں 3xy کی طرف سلتا ہوں سو یہاں پہ میں نے load a جو کہ variable ہے اس میں میں نے جا ہوا یہاں پہ x store کر دیا اس کے بعد مل a میں میں نے جا کے y store کر دیا یہاں پہ ہمارے پاس value ہوگی xy a میں آ کے store ہو گیا ہمارے پاس پہلے a میں x تھا جیسے میں نے اسے multiply کیا y میں تو a میں ہمارے پاس value آگی xy اس کے بعد ہمارے پاس 3 بز گیا میں again مل کر رہا ہوں a میں 3 کو تو ہمارے پاس یہاں میں a میں values store ہوگی وہ اکیلی 3 نہیں ہوگی بلکہ a میں already xy store ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس value ہوگی 3xy اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ minus ہے تو اسے میں subtract کر رہا ہوں اور z میں جا کے اسے store کر دے گا سو گائز اس کے بعد جو ہے وہ load c x سو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ x کو load کیا جو کہ variable c میں جا کے store کر دیا یہ ہمارے پاس ہے x اس کے بعد div divided by y سو c کا variable لیا ہے میں نے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو c میں value store ہے وہ ہے x divided by y کیونکہ x already c میں load ہے اس کو میں نے جو ہے وہ divide کیا ہے y کے ساتھ سو یہاں پہ ہمارے پاس جو c میں value ہے وہ ہے x divided by y اب اس کو 2 کے ساتھ multiply کرنا ہے تو مل c,2 سو یہاں پہ اب c میں ہمارے پاس value تھی x divided by y اوپر ہے اب 2 کے ساتھ multiply کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ value آگئی اس کے بعد again جو ہے وہ میں اسے add کرنے جا رہا ہوں add z سو یہ جو c میں ہمارے پاس value تھی اس کو میں نے جو ہے وہ z میں add کر دیا تو یہ basically جو ہے وہ ہمارے پاس اتنی value جو ہے وہ یہاں پہ store ہو چکی ہے اس کے بعد guys load d ایک اور میں نے جو ہے وہ یہاں پہ load کیا اور اس میں میں نے y کی value store کر دیا and مل d wow y اور اسے جا کے میں نے یہاں پہ جا کے y کو اس میں store کر دیا سو guys یہاں پہ جو ہے ہمارا جو 2 address تھا اس کا solution بھی complete ہو جاتا ہے i hope کہ آپ لوگ کو question number 1 جو ہے وہ سمجھا گا ہوگا کہ basically آپ لوگ نے اسے کرنا کیسے ہے سو guys اس کے بعد ہم لوگ اپنے question number 2 کی طرف چلتے ہیں for the above given expression calculate the time required to execute the code for 2 addresses and 3 addresses machine by considering the following parameters so ہم لوگ نے کہہ کرنا کہ ہم لوگ نے time calculate کرنا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 2 address اور 3 address machines کے جو code ہے اس کو execute کرنے کے لئے ہم لوگ نے جاہاں time کو calculate کرنا ہے اس کے لئے guys سب سے پہلے ہم لوگ انہوں نے یہاں پہ ہمیں clock period جو ہے وہ نہیں دیا ہوا وہ ہم لوگ خود سے find کریں گے so اس کے لئے اس کا فارمولا ہے 1 over f so time کو calculate کرنے کا فارمولا ہے 1 divided by frequency تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے 2 address کے لئے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 200 مہنگا ہرٹس ہے اس کو ہم لوگ لیکھ سکتے ہیں 1 over 2 200 multiply by 10 raise to the power 6 کیونکہ یہ مہنگا ہرٹس ہے تو اس لئے ہم لوگ نے اس کے ساتھ 10 کی power 6 لگا دیا ہے اب گائز اسے جب میں نے ڈوائٹ کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس value آئی ہے 0.000000 again 005 so یہاں پہ ہمارے پاس اتنی value آگئی ہے اسے ہم لوگ اگر نینو سیکنڈ میں کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس 5 نینو سیکنڈ تو یہاں پہ ہم لوگ نے جاؤ اپنا clock period time اس لئے میں یہاں پہ میں نے ایک اور جو column ہے وہ draw کیا ہے اس کے ساتھ پہ یہ تین چیزیں انہیں میں دی ہوئی تھی clock period جو ہے وہ میں نے یہاں پہ خود جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اس میں میں نے 5NS ایڈ کر دیا اس کے بعد اب 3 اڈریس جو رہتا ہے اسے ہم لوگ بعد میں کریں گے پہلے ہم لوگ اپنا جو 2 اڈریس ہے اس کو complete کر لیں اس کے بعد گائز یہاں پہ انہیں میں instruction count ic جو ہے وہ تیرا میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ تیرا کہاں سے آیا یہ 2 اڈریس کا اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں سو ہاں یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرا سو گائز یہاں پہ ایک instruction جائے وہ miss ہوگی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس گیارہ بارہ so guys یہاں پہ i think مجھ سے ایک instruction miss ہو گئی ہے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو جائے وہ بھی add کر دیتا ہوں so guys اس کے last میں جائے وہ مجھ سے ایک instruction miss ہو گئی ہے میں پہلے دیکھ رہا تھا یہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے y square تو بنا لیا تھا multiply کر کے ہم لوگوں نے اسے جو ہے وہ z میں add نہیں کیا تھا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے add کرنا ہے z add so یہاں پہ z, d so جیسے آپ لوگ یہ چیز add کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہماری total جو instruction ہے وہ بھی 13 ہو جائیں گی اور یہاں پہ یہ values ہے وہ y square اس میں add بھی کر دے گا so یہ چیز آپ لوگوں نے add کر دینا ہے یہ مجھ سے miss ہو گئی تھی so guys اب ہم لوگ اپنے question number 2 پہ واپس آلتے ہیں so اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں so یہاں پہ ہمارے پاس instruction count تھے وہ ic جو کہ میں نے اوپر آپ لوگوں کو بتا دی ہیں کہ جو 2 address کے لیے تھی وہ 13 تھی یہاں پہ میں نے وہ add کر دیں اس کے بعد clock پر instruction cpi ہمارے پاس 3 آگیا اس کے بعد execution time جو ہے وہ ہم لوگوں نے find کرنا ہے تو اس کے لیے فارمولا ہے فارمولا کیا ہے کہ ic multiply by cpi multiply by t تو یہاں پہ ہم لوگ 13 ہمارے پاس جو ہے وہ ic ہے جو کہ ہمارے پاس instruction count ہے جو total instruction ہمارے پاس ہیں وہ 13 ہیں اس کے بعد clock پر instruction ہمارے پاس 3 ہیں جو کہ ہمیں یہاں پہ اوپر available ہیں یہ cpi clock پر instruction جو average ہے 2 address کی وہ ہمارے پاس 13 ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ہم لوگ نے 5 کے ساتھ جو ہے وہ جو کہ 5 nanosecond ہمارے پاس آیا تھا اس کا time so اس کے 5 کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ نے اسے multiply کیا تو ہمارے پاس ایک total answer آئے گا وہ ہے 195 nanoseconds so guys یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ 2 address کے لیے complete ہو گیا ہے this means that address 2 will take 195 minutes to execute this program اس کے بعد ہم لوگ اب next چلتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے 3 address کے لیے find کریں گے clock period so اس کے لیے جو frequency دی گئی ہے وہ ہے 250 megahertz so اس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ 250 لکھ دیا اس کو 10 rows to the power 6 اور جیسے ہم لوگ نے اسے divide کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو answer ہے وہ 0.8 دفعہ 0 ہے اس کے بعد 4 ہے یہ ہمارے پاس 4 nanosecond اس کا answer آ گیا اس کے بعد again میں نے table میں نیچے 4 nanosecond جو ہے وہ add کر دی ہیں ایسے آپ آپ لوگ کے پاس جو ہے MSWED کی فائل میں table ہے آپ لوگ نے ایک اور یہاں پہ جو ہے وہ row اور columns یہاں پہ draw کر لینا آپ لوگ نے اور یہ clock period بھی آپ لوگ انہیں ساتھ میں لکھتے ہیں اس کے بعد guys instruction count ہمارے پاس اگر ہم لوگ اوپر جائیں اور یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ نے جو اپنا 3 address کے لیے instruction کتنی لکھی تھی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تو بسکلی یہاں پہ total 9 instructions جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس available ہے تو اس لئے جائے میں نے یہاں پہ 9 instructions sorry یہاں پہ یہ 3rd یہاں پہ 9 instructions جائے میں نے add کر دی ہیں اس کے بعد globe پہ instruction یہاں پہ CPI ہی ہمیں given ہے so یہ CPI جو ہے وہ ہمارے پاس 5 ہے اس کے بعد اس کا بھی ہم لوگ نے execution times ہے وہ find کرنا ہے اس کا formula same وہی ہم لوگ formula use کریں گے IC ہمارے پاس یہاں پہ 9 ہے CPI 5 ہے اور اس کے بعد T جو ہے وہ ہم لوگ نے 4 find کیا ہے اس کو اگر ہم لوگ آپس میں multiply کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ ہے 180 so this means that address 3 will take 189 second to execute this program so guys یہاں پہ ہمارا جو question number 2 بھی complete ہو جاتا ہے I hope کہ آپ لوگ کو clear ہو گیا ہوگا کہ basically آپ لوگ نے اپنی assignment کیسے بنانی ہے so guys اس کے later اگر کوئی question ہو تو آپ لوگ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں so اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ